السلام علیکم ویور آج کچھ کام کے سلسلے میں مجھے کنال ویو سے لے کر بدر رنجا، مڈ رنجا، چھبیس چک جنوبی اور یہاں تک کہ چنیوٹ آنا پڑا ہے تو یہ ہم دوست یہاں پہ سٹے کے لیے چاہے پینے کے لیے رکے ہیں تو دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ یہ سائیڈوں پہ آپ چنیوٹ کے پلکی پہاڑیاں دیکھ لیں اور یہ آنے والی چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو مکمل یہ میرے پیارے دوست ہیں مڈی باہودین کے باجوا صاحب ہیں محمد رفیق باجوا صاحب کے بیٹے بڑے حمزہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہی میں لاہور ابر کہیں جانا ہو ان کے ساتھ ہی جاتا ہوں یہ بڑے بڑے پیارے بھائی ہیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ ہی کہ جہاں پہ آنے کے کوشش کہ آپ کو اندھیرے میں کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مکمل یہ پول ہے آگے اور اس پول کی حصی یہ ہے کہ یہ ایکسپائر ہو گیا ہے انگریزوں کے زمانے کا یہ پول بنا ہو ہے اور اس کی اتنی کہہ لیں کہ ہسٹری ہے کہ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر سے یہ ٹرینیں گزرتیں یہ سائیڈوں پہ بہاڑیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں رات کا ٹائم ہے ابھی ہم پہنچیں ہیں طریقہ بن نو بجے ہم میری واپسیہ پہ ہوگی یہ میں آپ کو مکمل کا سائیڈوں کا جتنا ویو ہو سکتا کیونکہ ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے ابھی ہم نے آگے جانا ہے چنیوٹ سے آگے بھی جانا ہے کچھ سفر کرنا ہے تو یہ میں آپ کو یہاں کی ٹریفک اور یہ حال دکھا رہا ہوں یہ مکمل ویو دیکھیں پہاڑیوں کا اور یہ اولڈ بول ہے اس کے اوپر سے ٹرین گزرتی ہے انگریزوں کے کہنے کے مطابق جب یہ بول بنا تھا تو اس کو ایکسپائر قرار دے دیا گیا تھا ہمارے پاکستانیوں کا حال دے گئے ہیں آج بھی ٹرین وہاں سے گزرتی ہے اور وہ پل ویسے کا ویسا ہی ہے اور آج ہم ہنڈو اور احمد خان سعیدو اور رنجا ہوس بھی گئے ہیں اور کنال پل سے سٹارڈ کیا ہے ہم نے کہا چودنی سپارہ اور یہ اتنی ذاتیں ہیں جن سے راستے میں سٹیک کرتے کرتے ساری ملاقات کی انفارمیشن لی کہ وہاں کے گاؤں کہ اتنے وی آئی پی گاؤں ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آج میں نے جو اندرونی گاؤں سے جو باہر سفر کیا ہے وہ دیکھ کے حران ہو گیا ہوں کہ ان میں ہم سے زیادہ اکل ہے جنہیں ہم پینڈو کہہ دیتے ہیں کہ جو منڈی پاہدین شہر میں آتے ہیں تو ہم انہیں پینڈو سمجھتے ہیں لیکن اصل میں در حقیقت میں ان کو ویرنس ہے انہوں نے ادھر وی آئی پی گاڑیاں رکھی ہیں ان کی سیتیں دیکھیں ان کا ہر چیز جو ہے وی آئی پی سسٹم ہے میں مکمل جیسا ہاتھ آپ کو وی آئی پی سسٹم رکھا ہوا ہے کیا وہ ہمارے جیسے موبائل نہیں رکھ سکتے کیا وہ ہمارے جیسے گاڑیاں نہیں رکھ سکتے ہم جب وہ لوگ ہی منڈی پاہدین شہر میں شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں لیکن پینڈو آ گیا اصل بھائی زندگی ان کی ہے آج میں نے دیکھی ہے بیچ راستے میں سے بھائی یہ مجھے لے کے آئے ہیں تو میں نے زندگی ان کی دیکھی ہے کہ بڑی فٹ زندگی گزار رہے ہیں لال رنگ ہیں آج بھی ماہیں بہنیں خود فصلوں میں جا کے کام کرتی ہیں گندم کی کٹائی گندم کہہ رہا ہوں سوری یہ جو ہمیں چاولوں کی کٹائی اور اس کا ہر چیز کا انہوں نے نظام رکھا ہوا ہے وی آئی پی انہوں نے جو ہے رکھی ہوئی ہیں مشینیں رکھی ہوئی ہیں کیا یار وہ ہمارے چھبیس لاکی تیتیس لاکی گاڑیاں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اتنی ٹریفک ہے کہ گاڑیاں بھی وہ رکھ سکتے ہیں سب کچھ رکھتے ہیں اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پڑھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جہل ان پڑھ دونوں میں فرق آپ جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بے شک وہ ان پڑھ ہیں وہ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اچھی بات بکڑتے ہیں وہ پڑھے لکھیں لوگوں سے زیادہ جو ہے ان کے اندر اویرنس آ جاتی ہے آخر میں دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ ابھی مجھے آگے اور سفر کرنا ہے سفر کی وجہ سے اتکان بہت ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے منصور احمد کو دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ